اور ہمیں نائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھو پر کبھا مجھے لگتا ہے اس کی نائی نے کڑھیا زیادہ کار دی تھی رواہ عبدالرزاق فی موانس رقم الحدیث تو ایک سہاگ رات کے اوپر دلہن بہت مغموم بیٹھی تھی تو اس کے شوہر نے فرت جذبات میں پوچھا کہ تم اتنی غمزدہ کیوں ہوں تو اس کے اوپر بیوی نے روحانسی ہو کر کہا کہ میں جب بھی ڈیٹ پر جایا کرتی تھی تو میرا بوائی فرنڈ مجھے ہر جگہ 23 چمیاں کیا کرتا تھا تو اس پر شوہر نے بوائی فرنڈ کے مطالق دریافت کرنے کی جگہ یہ کہا کہ میں بھی تمہیں ہر جگہ 23 چمیاں کروں گا ویسے ایک بات تو ہے اویس اقبال صاحب جس قدر اپنا مو رگڑ کر شیف کر کے اپنی پپو اپیرنس دیتے ہیں اس حسابتے تو 23 چمیاں ان پر بھی بنتی ہیں گیارہ ایک گال پر اور گیارہ دوسرے گالوں پر ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر لیکن گیارہ جمع گیارہ ہوتے ہیں 22 تو یہ ایک پپی کہاں گئی خیر اس کا حساب بھی التاف بھائی آپ سے خود لیں گے جہاں تک بات رہی گر فرنڈ بوائی فرنڈ کی تو شریعت اسلامیہ میں اس کو کلبی ٹیبو سمجھے جاتا تھا آج بھی اور ہمیشہ ٹیبو سمجھے جاتا رہے گا لیکن الہادی معاشرے میں اس کی پوری طرح گنجائش ہے اب معاملہ یہاں تھوڑا ہے گھمگیر یہ بات اویس اقبال اور پپی چمی ڈیٹیل میں جا کر خود بتائیں کہ کیا وہ اس لڑکی جس کو 23 پپیاں ملتی تھیں اس کے بوائی فرنڈ تھے یا ہزبنڈ آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں قیسر احمد راجہ نے اویس اقبال سے ایتھیزم پر 23 سوالات کیے تھے 23 کے عدد کے بارے میں مہترم بہت پریشان نظر آتے ہیں تو اس کو کرومزوم کا ہاف لے کر بعد یہی ختم کرتے ہیں اور مدے پر آتے ہیں تاکہ آپ اس چینل پر مزید اپنا تمسخر اڑوانے سے بچ سکیں ان تئیس سوالوں کے جوابات میں سے قیسر راجہ صاحب اویس اقبال کی کتنے جوابات پر رسپونڈ کریں گے اللہ حالم لیکن ایک سوال ایسا ہے جس کو اویس اقبال جیسے ٹچا ملہت سے لے کر سائنس پاپلرائزر ریچرڈ ڈاکنز اور ان جیسے سوڈو انٹیلیکچل جائنٹس اس کا جواب دے اور وہ سوال اے بائیو جینسس ہے یعنی زندگی کا خود با خود وجود میں آنا راجہ صاحب نے سوال نمبر اٹھارہ یہ کیا کہ اربوں سالوں میں اے بائیو جینسس سے بے جان مادے سے زندگی کا وجود میں آ جانا صرف ایک بار ممکن ہوا ہے آپ لوگ اسے ملر یوری ایکسپیرمنٹ جیسے تجربات کا بتا کر لوگوں کو میس گائیڈ کرتے ہیں اگر بے جان مادے سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے اور اگر نہیں آ سکتی تو آپ کا دعویٰ دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے اب یہ کیسر صاحب کا اس پپو چمی سے اے بائیو جینسس پر سوال کرنے پر ادھے سکبال کا جواب ملاحظہ کیجئے اور خود بھی سنیے کہ یہ اس کا جواب کیسے گول مول کر کے ٹاپک تبدیل کر دیتا ہے ویسے ملر یوری ایکسپیرمنٹ میرے شہر شکاگو یونیورسٹی میں ہی ہوا تھا اور اگر آپ ملر یوری ایکسپیرمنٹ کو غلط ثابت کر دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بے جان مادے سے زندگی وجود میں نہیں آ سکتی بلکہ مٹی کے پتلے کے اندر روح پھونکنے سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے تو لوگوں کے پھر تخلیق کے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ انقریب انسانیت کی یہ خدمت بھی کریں گے اس شخص کے گورا کمپلیکس میں چھپی احساس کم تری کو ملاحظہ کیجئے کہ اسائلم کے نام پر یو ایس فرار ہونے والا یہ پاکستانی شکاگو شہر میں پنہ لے کر اس کا اپنا شہر تصور کرنے لگایا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے مفتی یاسر ندیم الوہدی صاحب کے مو سے بھی نہیں سنی حالانکہ وہ خود امریکن سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے شکاگو شہر میں رہائش وزیر ہیں جب اویز اقبال سے پوچھا گیا کہ ملر یوری ایکسپیرمنٹ جس کی بنا پر تمام ایولوشنسٹ اور دارونسٹ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زندگی خود بخود بن سکتی ہے ایک ناکام سائنسی تجربہ تھا تو آپ اس کی کامیابی کا ڈھنکہ کیوں بچاتے پڑتے ہیں تو مہترم نے جواب دینے کے بجائے تخلیق آدم کی طرف چھلانگ لکھا دی مٹی کے پتلے کے اندر روح پھوکنے سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے یہ ملر یوری ایکسپیرمنٹ اور اے بائیو جینسس کیا ہیں اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں اور یاد رہے کسی بھی ایتیس یا ملہد کے لیے یہ آرگیمنٹ ایکلیس ہیل یعنی ان کی برپور کمز ہو رہی ہے یاد رہے کہ کیسا رحمد راجہ اور اویس اقبال اور پپو چمی کے مابین ایولوشن پر ہونے والی ایک مشہور ڈیبیٹ کے فائنل پارٹ میں جب سوال جواب سیشن شروع ہوا تو میں نے اویس اقبال کے سامنے یہی اے بائیو جینسس کا سوال رکھا اور پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ملاحظہ کیجئے اویس اقبال ایکسپلین اے بائیو جینسس یہ بسالت ہے ایڈم بھائی کا کوسٹن ہے کہ اے بائیو جینسس کو ایکسپلین تھا اویس اقبال سب سوال تو آپ کو سمجھ لگیا اگر آپ شروع کریں جواب تو میں میں اس کا جواب سمپلی یہ ہے کہ آج سے تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے امریکہ کے اندر کچھ سائنٹس نے لیبارٹری کے اندر ایک ایکسپلینٹ کیا تھا جس میں انہوں نے مختلف جو ان آرگینک میٹیریلز ہیں ان کو مکس کیا تھا آپ کی گیسز کے ساتھ انرٹ گیسز کے ساتھ اور اس کے اندر وہ انوائرمنٹ کریئٹ کیا تھا جو کہ بائیو جس کے خیال میں تین ارب اسی کروڑ سال سے لے کر تین ارب پچاس کروڑ سال پہلے جو پلانٹ ارث کے اوپر کنڈیشنز تھی ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس بہت سارے ایسے مایکرو آرگینزمز جو ہیں سائنٹس نے دیکھے تھے جو کہ پہلی دفعہ انہی لیبارٹری کنڈیشنز کے اندر بنے اور یہ جو بات ہے کہ جو اے بائیو جائیڈیسس ہے اس میں کسی بھی لائف فارم کا ایک ایسی حالت سے نمودار ہونا جو کہ ایکسپلینیبل نہیں ہے سائنٹس اس کے اوپر کام کر چکے ہیں یہ سوال آپ سے تھا لیکن آپ اجازت دے تو میں رسپونڈ کر سکتا ہوں میں بھی میرا خیال ہے کہ اگلا کوسچن لینا چاہیے کیونکہ یہ کوسچنز کے اوپر رسپونس آئے گا تو پھر ہم کوسچنز کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے نہیں میں اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ایکچولی پورے طریقے سے مس لیڈ کیا غلط بیانی کیا آپ نے راتیں گے ایک سائنٹیپل ڈیبیٹ میں اس طرح کی بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے عویز اقبال صاحب نے حوالہ دیا ہے ملر ان یوری ایکسپیرمنٹ کا اور صریحاں غلط بیانی کی ہے کہ اس میں کچھ مایکرو آرگنزم نظر آئے تھے ایک بھی مایکرو آرگنزم نظر نہیں آئے تھا ان فیکٹ جو گیسز انہوں نے یوز کی تھی وہ بھی اس ماحول کو ایمیلیٹ نہیں کر رہی تھی ایمیلیٹ نہیں کر رہی تھی which is the reason کہ نائنٹین سیمٹیز میں جب ان کو پتا چلا کہ جو گیسز کا کومیلیشن انہوں نے یوز کیا تھا early primordial ماحول جو تھا اس میں تو وہ گیسز کا کومیلیشن پائے ہی نہیں جاتا تھا which is the reason کہ نائنٹین ایٹی تھری میں انہوں نے دوبارہ سے وہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور جو ان کو کچھ بہت تھوڑے ان کو جو آرگنک کمپاؤنڈز ملے تھے وہ جتنے left handed to right handed ہونے چاہیے تھے اس percentage سے way below تھے اور وہ at best کچھ کمپاؤنڈز ملے تھے اس میں life نہیں ملی تھے جنہیں گفتگو سمجھ میں نہیں آئیں ان کے لئے آسان کر دیتا ہوں a by journalist is ایک انگریزی لفظ ہے جس کا سائنسی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کا بے جان چیز سے پیدا ہو جانا جس سے زندگی کو وجود ملے سن 1958 میں دو سائنزان اسٹینلی ملر اور ہارول یوری نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں میتھین، ایمونیا، ہائیڈروجن اور وارٹر میپرز کو ایک چیمبر میں بند کر کے اس کے اوپر بجلی کے کچھ سپارک مارے بجلی کے کرنٹ مارے اس نے ہاں جی بجلی نے کرنٹ مارے آسی تلوکا نے لپی جس سے اس چیمبر میں ایمینو ایسٹس بن گئے اور ایمینو ایسٹس پروٹین اور پروٹین زندگی بنانے کے لئے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے وقت اس زمین کی وہ کنڈیشن نہیں تھی جو ملر یورے ایکسپیریمنٹ میں انیس سو اٹھاون میں استعمال کی گئی تھی یعنی زمین میں چار بلین سال پہلے بھرپور زیادات میں نائیڈروجن اور کارپنڈ ایوکسائیڈ موجود تھی جو ملر اور یورے نے اپنے پہلے ایکسپیریمنٹ میں شامل ہی نہیں کی تھی اس لئے یورے اور بالخصوص ملر کو ان گیسز کو شامل کر کے یہی تجربہ نائنٹین فیفٹی نائن اور نائنٹین ایٹی تھری میں دوبارہ کرنا پڑا اور گیس کریں پھر کیا ہوا کیا کوئی امینو ایسیڈ نہیں بن سکا اور جب امینو ایسیڈ نہیں تو پروٹین نہیں پروٹین نہیں تو ڈی این اے نہیں دی این اے نہیں تو لیونگ سیل نہیں یعنی کہ جاندار خلیا نہیں اور سیل نہیں تو زندگی نہیں یعنی کہ ایمپیرکلی اے بائیو جینسس کو ٹاٹا بائی بار دنیا یہ چھوٹ سونے پہ سوہگا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ارلی ارث یعنی کہ زمین کے ابتدائی ادوار کے اندر یعنی کہ وہ وقت جب سائنسان یہ بتاتے ہیں کہ پہلا خلیا وجود میں آیا اس وقت یہ بھی تصور کیا گیا ہے کہ زمین پر آکسیجن موجود نہیں تھی حالانکہ سائنٹیفکلی سپیکنگ یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے اگر زمین پر آکسیجن نہیں تھی تو اوزون لیئر بھی نہیں ہوگی اور اوزون لیئر نہیں تو آسمان سے آنے والی آلٹرا والیٹ ریس تمام پیدا ہونے والی زندگی کو بہ آسانی تباہ کر دیتی ہیں اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زندگی کو سروائف کرنے کے لیے ستر ڈگری سیلسیس یا اس سے کم کا ٹیمپریچر ذرکار ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر اس سے زیادہ چلا جائے تو فرس سیل کا سروائف کرنا ممکن نہیں جبکہ زمین کا ٹیمپریچر اس وقت دو سو سے تین سو ڈگری سیلسیس تھا اس کو مزید سننے اور سمجھنے کے لیے آپ میری ویڈیو لوکا دفرس سیل تھیوری یعنی کہ بیوجینسس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو اسی چینل بسالت آدم پر اپلوڈ ہے اس کے علاوہ آپ بسالت لائف چینل پر ہماری لائف سٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور وہاں پر ان ٹاپکس پر لائف سوالات بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے پلی لسٹ کے ذریعے آپ پچھلے پارٹ یعنی کہ پارٹ ون سے لے کے سکس تک کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں باقی اویس اقبال اور پپی چمی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس ٹیوشن کے بعد وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں جاتے جاتے شیخ حمد عدد رحم اللہ صبیہ اویس اقبال کے متعلق رائے لیے چلتے ہیں تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانہ میں